لوگ ڈاؤن کی مخالفت نہیں کرتے حالات کا تقاضہ ہے لوگ ڈاؤن سے پہلے عوام کو پندرہ دن کا کھانا فراہم کیا جائے ایمرجنسی بنیادوں پر غریب طبقے کو اشیاء خورونوش فراہم کی جائیں امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج الحق کا حکومت سے مطالبہ کہتے ہیں حکومت کو سانہیں یا حادثے سے پہلے اپنا فرض پورا کرنا چاہیے ایک طرف کرونا اور دوسری طرف بھوک سے ہلاکتوں کا خطشہ ہے جن کی آمدنی پچیس ہزار روپے سے کم ہے ان کے یوٹیلیٹی بلز ماف کیے جائیں حکومت بیرون ملک فسے پاکستانیوں کی بھی مدد کرے تو میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام ہے بھی نہیں اور اس کو اتنے بڑے تعداد میں مہیا کر لے ان چیزوں کو تاکہ عام لوگ بھی اس کو استعمال کر سکے طرف بھوک سے اموات ہونے کا خطرہ ہے تو ان لوگوں کو ضرورت کی خوراک پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے ظاہر یہ ریاست کا کام ہے یہ حکومت کا کام ہے ایسے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو رضاکار اس کام میں لگے ہیں تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ بین الاقوامی فروٹیکول کے مطابق بین الاقوامی جو ایک طریقہ ہے ان کے مطابق ان کو لباس مہیا کیا جائے ان خصوصی طور پر ان طبی عملے کو کہ اس وقت اپنی تمام تر جو سیاسی ایشیوز ہے اس کو فائل میں بن کرنا ہے اور اس وقت ایک ہی کام ہے کہ ہم سب مل کر اپنے ملک کو بچائیں اور ملک کو بچانا حقیقت میں ساری انسانیت کو بچانا ہے